موسیقی ہم معاملے پر الیکشن کمیشن کے افسوسناک رویے پر انتہائی مایوسی ہوئی ایکٹ کے تحت صدر عام انتخابات کی تاریخ خائلان الیکشن کمیشن سے مشاورت کے بعد کریں گے گھڑی بہت تیز چل رہی ہے نوے روز ختم ہونے والے ہیں اور الیکشن کمیشن مزید وقت مانگ رہا ہے چیف الیکشن کمیشنر خود ہی پورا الیکشن کمیشن بن کر کیسے فیصلے کر رہے ہیں سی سی پیو تبادلہ کیس میں جسٹس منیب اختر کے ریمارکس ادارت نے الیکشن کمیشن سے ٹرانسفر پوسٹنگ پر ریکارڈ پیش کرنے کے لیے مزید وقت دینے کی استعداد بھی مسترد کر دی سپریم کورٹ میں بھی مسٹر ایکس کا تذکرہ سی سی پیو تبادلہ کیس میں جسٹس منیب اختر نے پوچھا چیف الیکشن کمیشنر کو کس نے فون کر کے ٹرانسفر کی درخواست کی تھی مسٹر ایکس کو کہہ دیتے سبر کریں کمیشن آپ کی درخواست پر فیصلہ کرے گا نگران وزیرالہ پنجاب کا حکم معتل سپریم کورٹ نے سی سی پیو غلاب محمود ڈوگر کو عہدے پر بحال کر دیا دوران سمات سیکرٹری الیکشن کمیشن نے بتایا پنجاب حکومت نے 23 جنفری کو غلام محمود ڈوگر کے تبادلے کی زبانی درخواست کی 24 جنفری کو تحریری درخواست آئی 6 فروری کو منظوری دی گئی جسٹس اجازالحسن نے کہا کہ زبانی درخواست آئی منظوری ہوئی اور عمل بھی ہو گیا جسٹس مونی بختر نے پوچھا کہ سرکاری ادارے زبانی کام کرتے ہیں کیا الیکشن کمیشن نے اپنے اختیارہ چیف الیکشن کمیشن کو تفویز کیے ڈی جی لاو الیکشن کمیشن نے کہا کہ اختیارہ تفویز کرنے کی کوئی دستاویس خونج ہوتا ہی عدالت نے قرار دیا بادیوں نظر میں غلام محمود ڈوگر کے تبادلے کا حکم قانون کے خلاف تھا چیف جسٹس کے سربراہی میں تین رکھنی بینچ تیس فروری کو پولیس افسران کو ٹرانسفر پوسٹنگ کا کیس سنے گا اسلامباد ہائی کورٹ بار کی سبائی انتخابات کے لیے دائے درخواست جلد مقرر کرنے کی استداء متفرق درخواست دائے درخواست میں کہا گیا انتخابات کے لیے نوے روز کا عینی وقت تیزی سے پسر رہا ہے سپریم کورٹ کا بینچ بین انتخابات پر سموٹو لینے کا کہہ چکا درخواست بیس فروری کو سمات کے لیے مقرر کی جائے الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج پر دہشتگردی کا مقدمہ امران خان نے دہشتگردی کی دفعات ختم کرنے کی درخواست دے دی دوسری جانب لاہور میں زمان پارک کے باہر کارکنوں کی بڑی تعداد موجود امران خان کی زمانت کی درخواست خارج ہونے کے بعد کارکنوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا امران خان کے گھر جانے والے دونوں راستوں پر کارکن موجود رہائشگاہ کی حفاظت کے لیے کارکنوں نے از خود ڈیوٹیاں سنبھال لیں پی ٹائے کی تین تالیس مصطافی امین ایس کے استیفہ منظور کرنے کے نوڈفیکشن کے خلاف سپیکر کو نوٹ ہشاری لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس جاہد کریم نے ریاض فتیانہ سمیت دیگر مصطافی امین ایس کی درخواست پر سمات کی مصطافی امین ایس نے سپیکر کی جانب سے استیفہ منظور کرنے کا اقدام چیلنج کیا درخواست کے ساتھ سپیکر کی جانب سے استیفہ منظور کرنے کا نوڈفیکشن بھی لف کر دیا گیا لاہور ہائی کورٹ نے سپیکر اور دیگر کو نوٹیں زاری کرتے ہوئے کاروائی سات مارچ تک ملتبی کرتی عوام پہلے خود دھکے دکھا رہے تھے اب وہ گاڑیوں کو بھی دھکے دے رہے ہیں انہوں نے عوام کی قسمت میں دھکے لکھ دیئے ہیں ہر لحاظ سے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ایک پاکستانی امریکہ میں اردوگان کو اور ترکی کو تیس ملین ڈالر دے رہے ہیں آپ کو کیوں نہیں دے رہا اس لیے تاپ کے اوپر احتمال نہیں ہیں آپ کو کوئی پیسہ اپنے پاکستانی آپ کو پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں پندرہ اور پچیس والے کو تو چھوڑیں مجھے ایک پچاس ہزار والے کا بجٹ بنا کر دکھا دیں عوام کو سادگی کا درست دیا جا رہے ہیں آپ یہاں پر آکے بھاشن دیتے ہیں کہ یہ ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے مشکل فیصلے اپنے لیے کریں نا قومی اسملی اور سینٹ میں منی بچٹ پر بحث کے دوران حکومتی اور اپوزیشن ارکان پھٹ پڑے قومی اسملی میں پیپلز پارٹی کے رکن قادر مندوخیل نے کہا وزیر خزانہ سے پوچھتا ہوں کہ کیا لکجری بنگلو پہ ٹیکسز لگائے گئے ایمکی امرہ نماز صلح الدین بولے وزیر خزانہ زمنی بچٹ پیش کر کے غائب ہو گئے ہیں سینٹ میں بحث کے دوران حکومتی اتحادی جماعت اے این پی کے سینٹر آج ہی ہدایت اللہ نے کہا حکومت کے منی بچٹ کی حمایت نہیں کرتے اپوزیشن لیڈر شہزاد وسیم نے کہا منی بچٹ کے نام پر مگاہ زاپ مسلط کر دیا گیا وزیر خانون آسم نظیر تارن نے کہا یہ منی بل وہ ہے جو پی ٹی آئی والے اپنے دور میں لکھ کر گئے تھے ملک اور عوام کے مسائل حل کرنے کی اپنی تاریخ دہرائیں کے موسم اگنون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز کی پارٹی رہنماوں سے گفتگو مریم نواز کی زیر صدارت نولیگ لہور کا اہم اجلاس سابق ارکان پنجاب اسیمبلی صوبائی ٹکٹ ہولڈرز کی شرکت مریم نواز نے کہا ہر دباؤ کا مقابلہ کرتے ہوئے پارٹی پرشم تھامے رکھنے والے رہنماوں اور کارکن ہمارے سر کا تاج ہیں اجلاس میں لہور سے پارٹی کے ممکنہ صوبائی امیدواروں کے ناموں پر بھی غار کیا گیا مہنگاری اشرافی کی وجہ سے ہے عوام کی وجہ سے نہیں گھر سے حکمان لیتے ہیں اور عدا عوام کرتے ہیں حمیر جماعت اسلامی کراجی حافظ نیمو رحمان کی کراج میں میڈیا سے گفتگو حافظ نیمو رحمان نے کہا کہ حکومت ایک بار پھر عوام پر ٹیکسوں کا بوسٹ ڈال دیا ہے ساکڈار جواب دیں کہ الیکٹرک سے پیسے واپس کیوں نہیں لیے جا رہے مزید کہا کہ گیارہ یوسیز کا الیکشن کیوں نہیں ہو رہا موسیز جت صاحبان کے فون ریکارڈ کیے جا رہے ہیں مریم نواز کی سرپرستی میں چلنے والے میڈیا سے نے جتس کی آٹیو لیگ کی پہلے نواز شریف نے غنڈوں کے ذریعے دیا پر حملہ کیا اب اس کی بیٹی حملہ آور ہے سابق وزیراعلا پنجاب چہدری پروے سلاحی کی سپیکر پنجاب اسملی سبتین خان راجہ بشارت اور ساجد بھٹی سے ملاقات میں بات چیز مزید کہا مسلم لیکنون کا آڈیو ڈراما بری طرح سے فلوک ہو چکا کچھ نیا سوچیں الیکشن سے بھاگنے والے پاکستان سے بھی بھاگیں گے منجاب کے نئے ازلہ مری وزیر آباد اور ساتھ تحصیلوں کی نوٹیفیکیشنز موطل کرنے کے خلاف درخواست کی سماد لہورہ ایکوٹ نے نگران حکومت سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیا ایک ہفتے میں جواب طلب مکیل درخواست گزار نے کہا نگران حکومت کے پاس نوٹیفیکیشنز موطل کرنے کا اختیار نہیں نوٹیفیکیشنز موطل کرنے سے عام انتخابات متاثر ہو سکتے ہیں نگران حکومت کا اقدام کل ادم قرار دیا جائے وزیر آسم شہباز شریف ترکیہ کے شہر آتھیابان پہنچ گئے زلزلے سے متاثرہ علاقوں کا دوارہ وزیر آسم نے سہارے اکچہتی کے لیے زلزلہ زدگان سے ملاقات بھی کی وزیر آسم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اپنے ترک بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے مل کر اس مشکل کا مقافلہ کریں گے ترکیہ نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھیہ ہم کیسے ترک عوام کی کو بھول سکتے ہیں وزیر آسم شہباز شریف کے ترک حکام کو امدادی سامان کی حوالگی کی تقریب میں شر کر وزیر آسم نے ترک حکام کو مسید امدادی سامان بھیجوانے کی یقین دہانی بھی کرا دی ترکیہ اور شام میں زلزلے سے حلاکتوں کی اتعداد چوالیس ہزار تک پہنچ گئی ترکیہ میں اردیس ہزار سے زائد جبکہ شام میں پانچ ہزار آٹھ سو سے زائد افراد جان بھاک ہو گئے ہاتھے میں دونوں جوان دو سو اکسٹھ گھنٹے بعد ملبے سے زندہ نکال لیا گئے مہاراش میں دس روز بعد ملبے سے لڑکی کو زندہ نکال لیا گیا عالمی ادارہ صحت نے زلزلے کو صدی کی بترین قدرتی آفت کرا دے دیا امریکی مالیاتی ادارے کے مطابق نقصانات کا تخمینہ پچیس ارب ڈالر ہو سکتا ہے امریکی وزیر خیرجہ اتوار کو ترکیہ کا دورہ بھی کریں گے گورنر سندھ کامرانٹ سوری سے متحدہ قومی مومنٹ کے وفت کی ملاقات صوبے کی مجموعی سیاسی صورتحال شہر قائد کی تعمیر و ترقی کے اقدامات پر تبادلہ خیال گورنر سندھ نے کہا شہر قائد ہم سب کی توجہ کا طلبگار ہے تمام مسائل کا حل باہمی گفتو شنید سے ہی نکالا جا سکتا ہے کراچی ترقی کرے گا تو ملک ترقی کرے گا ہم سب مل کر شہر قائد کو روسل بیلاد بنا سکتے ہیں فضائی مشک پیرز آف ویکٹری دوہزار تیس شاہ عبدالعزیز ائر بیس پر اختیام فزید ترجمان پاک فضائی کے مطابق پاک فضائی کے دستے نے فضائی مشک میں حصہ لیا مشک میں شامل ہونے والا پاک فضائی کے دستہ فخر پاکستان جیف سیونٹین تھنڈر اور ایف سولہ تیاروں پر مشتمل تھا پاک فضائی کے ات دیاروں کی گھنگرش برادر اسلامی ملک کی فضائوں میں گونجی پاک بحریہ کے دو کوموڈورز کی ریئر ایڈمیرل کی عہدے پر ترقی ترجمان پاک بحریہ کے مطابق ترقی پانے والوں میں ریئر ایڈمیرل خیبر زمان اور ریئر ایڈمیرل شفقت حسین اختر شامل ہیں دونوں افسران پاکستان نیوی وار کالیج لاہور اور نیشنل ڈیفنس یونیوارسٹی اسلامباد سے فارق التحصیل ہیں افسران پاک بحریہ میں کمانٹ اور سٹاف کی متعدد اہم ذمہ داریاں سر انجام دے چکے ہیں جنوبی وزرستان میں سیکیورٹی فوسز کا کامیاب آپریشن سپنکئی میں خفیہ معلومات پر کیے گئے آپریشن میں خودکش بمبار نیک رحمان محسود عرف نیکرو مالا گیا سیکیورٹی فوسز نے خودکش بمبار کی موجودگی کی اطلاع پر ٹھکانے کو گھیرے میں لیا فارنگ کے تبادلے میں خودکش جیکٹ پٹنے سے دہشتگرد ہلاک ہو گیا ہلاک دہشتگرد افوانستان سے آیا تھا سیکیورٹی اداروں کی کامیاب حکمت عملی اور پشتون عوام کی سیکیورٹی اداروں کی مدد سے دہشتگردوں کا صفایہ ممکن ہو رہا ہے اور اندھ قریب ان کا خاتمہ یقینی ہے